اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور نبی کریم پر توہین آموز الفاظ کی تحرین کے ساتھ کچھ ہندو توادی فساد پر پکرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن پولیس نے انہیں پکڑ لیا کل گیارہ لوگوں کی ٹیم جس میں خاص کر مہش مشرا اور پرتیوش سری واسطہ ہو ان کا دلی فساد سے بھی واسطہ ہونے کی بات کہی جاری ہے ندین کمار ڈپک گوڑا اور بھی نام ہے اور تمام کٹر ہندو توادی کہے جاتے ہیں خیر اب ان پر یوگ ہی حکومت کتنا سکت روئیہ اختیار کرتی ہے کیا ان کے گھروں پر بھی بلڈو در گھمائے جائیں گے ایک اور جگہ پر میرٹ میں مسلم محلے میں گز کر کچھ ہندو توادی جاگرن کا جلاز کرنے والے تھے لیکن یہاں بھی پولیس نے اجازت نہیں دی یہ اور بات ہے کہ جو ویڈیو وائرل ہوا ہے جس میں ہندو توادی یعنی کہ ہندو توادی گھنڈے پولیس کو چنوٹی دیتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ جاگرن مسلم علاقوں میں ہی کر کے ہی رہیں گے کی زد ہندو توادی کرتے ہیں دکھائی دے رہے آج تک نیوز چینل پر بھاجپا کے ترجمان یعنی کہ سپوکس پرسن سودانچو تریویدی نے تو اور بھی آگے بڑھتے ہوئے اعزان پر ہی اعتراض جتاتے ہوئے کہا کہ اعزان میں دیے جانے والے الفاظ یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یعنی صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے کہنا تمام دگر خداوں کا اپمان ہے کہا مطلب اب بات صاف ہو چکی ہے کہ انہیں مسلمانوں کی ہر بات پر اعتراض ہے کھانے پینے 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 عبادت گاہ بزرگوں کی مزاروں بزرگوں کی تاریخ یہاں تک کہ گاؤں کے ناموں سے بھی ہندو توادیوں کو الرجی ہو چکی ہے لیکن بات اب اور بھی آگے بڑھتے جاری ہے مزلمانوں کے کسی ایک عمل کی مخالفت کرنے کے لئے کچھ نیال آیا جاتا ہے ہجاب کی مخالفت میں جیسے بھگوا شال پہن کر ہنگامہ کھڑا کرنا جسے حکومتوں کی بھی شائع ملتی رہتی ہے ظاہر ہے دونوں کو روک دیا جاتا ہے اسی طرح حلال کی مخالفت میں جھٹکہ آوازان پر اعتراض کرتے ہوئے یوپی میں چار ہزار سے زائد مسجدوں سے سپیکر اس لئے اتارے گئے کیونکہ مندیروں سے بھی سپیکر نکالے جا رہے ہیں آپ کئی جگہ پر کچھ مندیروں کو گرائے جا رہا ہے اور یہ بھی ایک ساجش کے تحت ہی ہے جب مندیر گرائے جا سکتے ہیں تو مسجد کیوں نہیں ایسا سوال بھی لازمان اٹھائے جا سکتا ہے اور یہی ان کا منشا ہوتا ہے ورنہ مندیر گرانے کے بعد بھی ان کے خاموشی بہت کچھ بیان کرتی ہے لہٰذا بات آگے بڑھتے ہوئے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یعنی کل میں تیبہ پر ہی انگلی اٹھانا شروع کیا گیا ہے اب ان تمام معنوں میں مسلمانوں کے خاموشے ایسا لگ رہا ہے کہ کیا واقعی کہیں اکثر ایمان کے دائرے سے تو ہٹ نہیں جائیں گے پھر کوئی بتائے تو سہی کہ ایمان کے تفصیلات کیا ہے باج پا کوئی پروکتہ ہے انہیں سپوکس پرسن نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں مطلب تمام دیوی دوتاؤں اور دگر مذہب کے دھرم گروہوں کی توہین ہے مطلب یقیناً بات حق اور باطل پر آ کر رکھ جاتی ہے جبکہ سبھی جانتے ہیں کہ بھارت کا سبیدان سبھی دھرم مذہب ذات باشا کے لوگوں کے ایک ساتھ جینے کا حق دیتا ہے لیکن یہاں سبیدان آئینے ہند کی سن کون رہا ہے مرمانی فیصلے ایک سماج کے گھروں پر بلڈوزر ایک ترپا کاروائی پوری دنیا میں بھارت میں بڑھتے تشدد پر تھو تھو ہو رہی ہے پر ہندو راشت کے ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہوئے گاندی کے ملک میں گوڑ سے زندہ بات کیا جا رہا ہے تمام نوچ چانل بجائے حکومت کو سوال کرنے کے کمزور ویپکش کو ہی کڑ گرے میں خڑا کرتے رہتے ہیں اور جب ویپکش اس طرح دم توڑنے لگتا ہے تو ملکہ سبھیدان بھائی چارہ ایک تا بھی آخری سانس لینے لگتی ہے کئی جگہ پر تلواروں کی کھیپ پکڑی جا رہی ہے ہر جلوس میں تلواروں کو لہرائی جا رہا ہے آخری سے کیا سمجھا جائے کاؤن سی نہیں تہذیب کاؤن سا نیا بھارت وجود میں آ رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہر شہر میں فساد کرنے کی مکمل کوششیں جا رہی ہے مسلمانوں کا لباس ٹوپی پہن کر غلط ہر خطوں کو انجام دے کر ایک سماج کو نشانہ بنانے کی ترکیب تقریباً جگہوں پر عمل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اب یوگی عدیت ناج جیسے وزیرالہ سے کیا امید کر سکتے کیونکہ جو بھی ہو رہا ہی نہیں کہ تو اشارے پر ہو رہا ہے اسی بات کہی جا رہی ہے پر سب سے بڑا سوال تو مسلمانوں کے دینی ایمانی تحفظ کا ہے جب معاملہ اسلام کی بنیاد تک پہنچ جانے کے بعد بھی کسی طرح کا رد عمل یعنی کسی طرح کا اعتجاج مطالبہ تمام مسلم جماعتوں کی جانب سے نہ کرنا اور خاموش رہنا اسے کیا سمجھا جائے کیا واقعی بھارت ایک نسل کشی کی طرف بڑھ رہے اور مرتد ہونے کا تپان بھی بھارت میں دیکھا جائے گا کیونکہ ویسے بھی مسلمانوں میں دینی بیزاری بہت حد تک بڑھ چکی ہے اور ایش پرستی کے عادی امت کے ساتھ ساتھ دینی سیاسی رہنماؤں کو بھی دیکھا جائے رہا ہے یہ بدقسمتی ہے ورنہ تو دیش میں اتنے بڑے مدرس تنظیم ادارے کمیٹیاں بھی ہے اور کوئی بھی آگے بڑھ کر ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ ایک بیان دینے کے لئے تیار نہیں ازان کے بہانے ایمانی تعلیمات پر حملہ ہونے کے امکانات پورے روشن ہیں پر کیا یہ معاشرہ آج بھی اپنے اختلافات یا اپنی کتابیں اپنے مولانا اپنے مسلکوں سے باہر آنے کے لئے تیار ہے یا سبھی کو ایسے لگ رہا ہے کہ سب ٹھیک ٹاک ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ سویدان کو لے کر اپنی آواز اٹھائیں بیٹیوں کے سروں سے ہجاب چھین لیا گیا دین طلاق کو لے کر اسلامی قوانین میں داخل اندازی کی گئی حلال کی جگہ پر جھٹکا ہے انہ اسلام کے مطابق حرام کو لائے گیا اور آپ تو اللہ کی ذات پر بھی سوال اٹھانا کے کس انتہا تک ملت کی بے حصی کہہ سکتے ہیں آخر ایسے مردودوں پر مقدمے کیوں دائر نہیں کیے جاتی یا پھر کسی بھی سیاسی دینی رہنماؤں نے آواز اٹھانے کی وجہہ خاموشی کیوں تیار کر لیے کیا واقعی اب حساس مسلمان اس دنیا میں نہیں رہے کیا اب بھارت میں بھی مرتد ہونے کا طوفان آنے والا ہے شاید آخری دور کے حدیث آج کے مسلمانوں کی طرف ہی اشارہ کرتی ہے کہ محض کچھ لوگ مسلمان بچیں گے واقعی ڈر خوف کی وجہ سے اپنے موقوف سے ہٹ جائیں گے اس دور کے یاد کرنے کی ضرورت ہے جب بلال رضی اللہ عنہ کے سینے پر پتھر رکھ کر تپتی دھوپ میں ریت پر گھسیتا جاتا تھا اور حضرت بلال اہد اہد کہتے تھے شاید تاریخی واقعات محض کہنے سننے کے لیے ہی وجہ ہیں پر یقیناً مسلمانوں کو مال اولاد کے نقصان سے آزمائے جائے گا کیا اس کے لیے آج کی دنیا پرست مادہ پرست اور مفاد پرست میں ڈوبی امت بچ سکتی ہے کیا وہ اس طوفان سے اپنے آپ کو اپنے دامند کو سمیٹھ سکتی ہے ایک بڑا سوال ہے جس کا جواب بھی خود یہ امت ہی دے سکتی ہے تیہاں دوں دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ آفیس موسیقی موسیقی موسیقی